موضوع ہے حیاتین ویٹامینز کی دریافت ویٹامینز یعنی حیاتین ایک پرسرار اور ہیرہ تنگیش چیز ہے یہ ایک قسم کا کیمیاوی جوہر ہے جو ہماری قدرتی غزہ کے اندر نیاد معمولی مقدار میں پائے جاتا ہے ہماری روزانہ کی خوراک میں ہر قسم کے ویٹامینز حیاتین کا باہر صحت مجبوئی صرف ایک ون اپون تری انڈیڈ آنس پائے جاتا ہے پھر بھی یہ بہت معمولی سی مقدار ہمارے لئے اہم اور انتہائی اہم ہے حیاتین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حیاتین اور ویٹامینز بچوں کی نشنمہ بڑوں کو ان کی صحت کے برقراری اور بحالی میں مدد دیتی ہیں کچھ ویٹامینز ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں کچھ رگوں پٹھوں اور شریعانوں کو طاقت دیتی ہیں جو سبزی ترکاری پھل اناج اور گوشت ہم کھاتے ہیں انہی میں ویٹامینز اور حیاتین پائی جاتی ہیں لیکن ان کی ایک بڑی مقدار ہم تک پہنچ نہیں پاتی کچھ تو پھلوں اور سبزیوں سے صفائی کرتے وقت خارج جاتی ہے کچھ ڈبوں میں بھرتے وقت کھانا پکاتے وقت بھی کچھ حیاتین برباد ہو جاتی ہیں حیاتین ویٹامینز کی دریافت نہایت عجب انداز میں ہوئی ہوا یوں ایک ولندیزی ڈاکٹر کرسچین ایجک مین کو نائنٹین ہنڈرڈ میں جزائر شرک الہیند ویسنڈیس کے طبعی میک مین میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا وہاں ایک مرز وبا کی صورت میں پھیلا ہوا تھا جسے بیری بیری کا نام دیا گیا تھا ایجک مین کو حکم دیا گیا کہ وہ پتہ لگائیں کہ یہ مرز کن وجوہ حال سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے ایجک مین نے بیمار چوزوں کا معاینہ کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے بھی بیری بیری جیسا مرز ہیں اور یہ مرز انہیں صاف کیوے چاول کھانے سے ہوا ہے اس سے ان کے کھانوں پر تجربی کیے اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب انہیں صاف کیا ہوا بھورا چاول دیا جاتا ہے تو وہ تندست ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ چوزوں کو تندست ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہلکے بورے چھلکے میں پائی جاتی ہے اس نے اب اس تناظر پر میں غور کرنا شک کیا کہ کہیں صاف کیوے چاول کی وجہ سے تو یہ مرز نہیں پھلتا اس نے جھیل میں قیدیوں کا سروے شک کیا ڈیڑھ لاکھ قیدی جو صاف کیوے چاول کھاتے تھے ان میں چار کو بیری بیری کی بیماری ہوئی تھی اس کے برقلاف نائنٹی سکس آوزن فائی ونٹ گہ دی جو غیر صافتہ چاول کھاتے تھے ان میں سے صرف نو پر اس مرز نے حملہ کیا تھا اب ایجیک میں نے چاول کے چلکوں کی دوہ تیار کی اور روزانہ ان مریضوں کو پلانے لگا جو اس مرز میں مفتلا تھے نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مریض سے احتیاب ہو گئے ڈاکٹر ایجیک مین کو پختہ یقین ہو گیا کہ ان چلکوں میں کوئی ایسا جو ہر موجود ہے جو صحت کی بحالی کے لیے ضروری ہے لیکن وہ اس وقت اسے علیدہ کرنے سے قاضر رہے بورے اور غیر صاف دا چاولوں کے بارے میں ڈاکٹر ایجیک مین کی تحقیق تحقیق سے جو نتائج برامد ہوئے ان سے دوسرے ڈاکٹروں میں تحقیقی کام کی تحریک پیدا ہوئی پولیش شائندان، سائنسدان کسمر فک نے نامعلوم جوہروں کی تلاش میں اگلا قدم اٹھایا لندن انسٹیٹیوٹ کی تجربہ گاؤں میں کام کرتے ہوئے انہوں نے انیس سو گیارہ میں کی میہوی جوہر کی تھوڑی سی مقدار علیدہ کر لی اور ان شفاف جوہروں کا نام ویٹامینز رکھا اس نام کا پہلا جو جو ہر ویٹامین ویٹا لاتینی نام سے لیا گیا اس کے معنی حیات کے ہیں ڈاکٹر کیمرز فک کے علاوہ دیگر سائنسدان بھی اپنی اپنی جگہ تجربات کر رہے تھے کہ انیس سو اٹھارہ میں عالمی جنگ شروع ہو گئی اور تجرباتی کام ٹھپ ہو گیا اس دوران میں نراستہ حی متدہ امریکہ کے ویسکانسن یونیسٹی کے ڈاکٹر امر میک کولم نے غزائی چربیوں پر تجربات کی اور ان تجربات سے انہیں معلوم ہوا کہ مکھن کی چربی میں اور انڈی کی زرطی میں پائی جانے والی چربی میں ایک حیاتین ویٹامین شامل ہے اسے ویٹامین ڈی کا نام دیا گیا مسلسل تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ ماز مچھلیوں کے تیل میں یہ ایک اور حیاتین یا ویٹامین خاص مقدار میں موجود ہوتا ہے اسے ویٹامین ڈی کا نام دیا گیا انیس سو بیس اور انیس سو تیس کے درمیان سائنسدانوں کی دو جماعتیں کولمبیا نیویسٹری نیویارک کے ڈاکٹر ایلفرڈ بیس اور ویسکانسن یونیسٹری کے ڈاکٹر ہیری اسٹین ووک اور ڈاکٹر آرچی بلیک نے ایک ہی وقت میں یہ بات دریافت کی کہ الٹا والیٹ ریس جو دوپ میں پائی جاتی ہیں وہ بعض غزاؤں میں حیاتین کی صورت اخترار کر لیتی ہیں یہ وہی حیاتین اور ویٹامین ہوتی ہیں جو مچھلی کے تیل میں پائی جاتی ہیں انیس سو سنتیس نائنٹین تھرٹی سیون میں عمل ترقیب پر ذریعے ویٹامین اور حیاتین پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کیا گیا سب سے پہلے جو ویٹامین تیار کی گئیں اسے تائمین یا ویٹام بی کا نام دیا گیا اس کی تیاری میں جو طریقے استعمال کیے گئے ان کی مدد سے سائنس دانوں نے چند ہی دنوں میں دو دیگر حیاتین ریبو فلاوین اور میٹوڈکنک ایسیڈ کو ایلیدہ کر لیا بوسٹن کے جارج مائٹ اس راغ لگا لیا کہ کلیجی کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو خون کی کمی یعنی اینیمیا کے بیماروں کے لئے مفید ہے اینیمیا خون کی کمی میں ہوتا یہ ہے کہ ہڈی کے گودے میں پائے جانے والے خلیوں سیلز کو جتنا فعال ہونا چاہیے اتنے نہیں رہتے ہیں ڈاکٹر مائٹ نے بتا چلا لیا کہ کلیجی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے کچھ اس طرح اصلاح کر دیتی ہے کہ وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگتے ہیں لیکن یہ علاج نامکمل تھا اس میں مریضوں کو بڑی مقدار میں کلیجی کھلانا پڑتی تھی بلا آخر ارک کلیجی لیور ایکسٹریکٹ دریافت ہو گیا جو نیا خون بنانے اور تازہ زندگی بخشنے کے اصاف کا حامل ثابت ہوا موسیقی موسیقی